موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرحاد بی بی اینڈ چینل کے ورڈ نیوز پرلیٹن کی شروعات کرتے ہیں ہٹلائنز سے اسرائیلی فوج کا دعوی شجایہ ٹاؤن میں آپریشن مکمل حماس کے کئی جنگجووں کو حلاق کرنے کا کیا دعوی زیر زمین حماس کے کئی سرنگوں کو بھی تباہ کر دیا گیا اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کو یورپی ممالک میں اترنے پر گرفتار کر لیے جانے کا خوف یورپ میں اترے بغیر امریکہ پہنچیں گے نتنیاہو حزباللہ سربراہ حضر نصر اللہ کا خطاب کہا ضرورت پڑی تو آخری حد تک جاری رکھیں گے جان اسرائیل نے غزہ میں کوئی فتح حاصل نہیں کی بس فلسطینیوں کا قتل عام کیا دائش کے سابق سربراہ ابوبکر البغدادی کی بیوی کو سنا دی گئی موت کی سزا دائش کے ساتھ کام کرنے اور خواتین کو گھر میں نظر بند رکھنے کا تھا الزام اس کلوں میں سوریہ نمسکار کرانے کی مقالف پر جمعیت علماء پر بھڑ کے موڈی کے منسٹر گریراز سنگھ نے کہا یہ لوگ سناتن دھرم کی روایتوں پر کر رہے ہیں حملہ اور آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی دو ہزار پچیس کے لیے ٹیم اینڈیا نہیں جائے گی پاکستان بی سی سی آئی نے لیا بڑا فیصلہ یو اے یا سل لنکا میں ہوں گے ٹیم اینڈیا کے میچز یہ دی ایڈ لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزا کے مشرق میں باقی قضب شجائیہ میں اپنا آپریشن مکمل کر لیا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق شجائیہ میں دو ہفتے قبل تشدد پھوٹ پڑھنے پر آپریشن شروع کیا گیا تھا کہا گیا ہے کہ اس جنگ مہم کی دوران شجائیہ میں اسرائیلی فوج نے آٹھ زیر زمین سرنگوں کو تباہ کیا ہے جبکہ درجنوں فلسطینی جنگجووں کا قاتمہ کیا ہے اس کے علاوہ بچھائے گئی بارودی سرنگیں بھی تباہ کی گئی ہیں شجائیہ میں اسرائیلی فوج کی ایلیٹ یونیٹس کی مدد سے شروع کیا گیا آپریشن غزا شہر کے سنٹر تک پھیل گیا تھا اسرائیلی فوج کی ان کاربائیوں سے ہونے والی تباہی کے نتیجے میں یہ شہر ایک ویران شہر کا روح اختیار کر گیا ہے اسرائیلی وزرعظم بنیامن نتریاہو چوبیس جولائی کو وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات اور کانگریس سے قطاب کے لیے امریکہ کا سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر ان کی گرفتاری کے قوف سے کسی یورپی ملک میں اترے بغیر ڈائریکٹ ہو کر کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر نتنیاہو کسی یورپی ملک میں اترے یا یورپی فضا استعمال کی تو انہیں بین الاقوامی فوجدار یا دارت کی طرف سے جاری کردہ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا چاہ سکتا ہے اسرائیلی نشریاتی ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ نتنیاہو گرفتاری کے قوف سے روامہ اپنے دورے امریکہ کے دوران یورپ میں نہیں رکھیں گے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یو آو گلنٹ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورسز نے قدشتہ برہ سات اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد سے اب تک جنگجو گروپ کے ساٹھ فیصد ارکان کو حلاق یا زخمی کر دیا ہے گلنٹ نے پارلیمنٹ کو دیئے اپنے پیان میں یقین دہانی کروائی کہ ان کی حکومہ جنگ کے اہداف کو حاصل کرنے میں پورا عظم ہے جن میں حماس کا قاتمہ اور تمام یرگمالیوں کی واقصی شامل ہے اسرائیل نے حال ہی میں غزہ شہر اور اس کے شمال کے علاوہ رفا اور قانیونس میں نئے سرے سے فوجی کا روائی شروع کی ہے دوسری جانب حماس کے ساتھ جنگندی معاہدے کے لیے بھی اس نے مذاکرات کاروں کے ساتھ باتچی شروع کی ہے حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو آخری حد تک جنگ جارے رکھیں گے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں کوئی فتح حاصل نہیں کی اسرائیل نے غزہ میں بس فلسطینیوں کی نسل کو شکی ہے حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو احساس ہے کہ حماس شکست نہیں کھا سکتی حماس جد بات پر بھی اتفاق کرے گی ہم اس پر متفق ہوں گے حماس ہمیں تمام صورتحال سے آگا کرتی ہے اور رائے سنتی ہے حماس کا بھی موقف ہے کہ ضرورت اور مقاصد تک لڑتے رہیں گے دائش کے سابق سربراہ ابو بکر البغدادی کی بیوی کو سزائے موت سنا دی گئے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسما محمد کو عراق کے دارال حکومت بغداد کی ایک فوجداری عدالت نے انتہا پسند تنظیم دائش کے ساتھ کام کرنے اور قواتین کو گھر میں نظر بند رکھنے کے جرم میں سزا سنائی ہے اسما کو دوہزار اٹھارہ میں ترکیہ سے حراست میں لےنے کے بعد عراق لائے گیا تھا جبکہ دوہزار انیس میں امریکی فوجی آپریشن کی دوران ابو بکر نے قد قد دھماکے سے اڑا لیا تھا سمندری طوفان برل نے امریکی ریاست ٹیکساس میں تباہی مچا دی ہے اور بجلی کا بہران پیدا کر دیا ہے مختلف حاصلات میں آٹھ افراد کی حلاکتیں بھی ریپورٹ کی گئے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس میں بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا سمندری طوفان برل کے سبب تیس لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں توانا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیوسٹن کی گیس اسٹیشن پر لوگوں کا رش لگ گیا کہیں گیس اسٹیشن بند ہو گئے ہیں ملے دن میں وقت ہوا ہے ایک short break کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے مازریت احمق برہا موسیقی بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم نیشنل نیوز نیٹ پیپر لیگ تنازے پر سپریم کورٹ 18 جولائی کو اگری سماعت کرے گا اور این ممکن ہے کہ 18 جولائی کو ہی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آئے آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے کو لے کر سڑک سے پارلیمنٹ تک ہنگامہ مچا تھا چیر جسٹس ڈی وائی چندرچور کی بینچ کے سامنے دوسری سماعت ہونی ہے اس سے پہلے کی سماعت میں سی جی آئی کی بینچ نے 8 جولائی کو اس کیس کی پہلی سماعت کی تھی بی جی پی ایم پی اور پی ایم مودی کے ملیسٹر کریراس سنگھ نے اسکولوں میں سورے نمسکار کرانے کی مقالفت کرنے پر جمعیت علماء ہند پر تنقید کی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سناتن دھرم کی روایتوں پر حملہ کر رہے ہیں درباگے ہیں اس دیش کا جو آج سیتالیس میں ہمارے کچھ پروزوں نے اگر یہاں سے مشلمانوں کو پاکستان بھیج دیے گئے ہوتے دھرم کے آدھار پر بٹوارے میں تو آج بھارت کے اندر ایسے پرسن نہیں نکل کر کے آتے اور یہ آج بھارت کے بوٹ بینک کی راجنیت کرنے والے وہ سناتن کے اوپر ایک سانسکرتک پڑھار کرتے ہیں یو پی پولیس بھرتی اگزام دوہزار چوبیس کو لے کر سی ایم یوگی کو قط لکھا اور یہ اگزامز دوبارہ کروانے کا مطالبہ کیا ہے آزاد کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ سی ایم یوگی آدھتنات بے روزگاروں کا درد سمجھیں گے آزاد نے سی ایم یوگی کو لکے قط میں کہا کہ پولیس بھرتی اگزام کو آپ کی حکومت کی جانب سے سب سے بڑی بھرتی اگزام کے طور پر پیش کیا گیا تھا لیکن سبی سیشن کے پیپر لیک ہونے کے وجہ سے اس بھرتی اگزام کو چوبیس فروری دوہزار چوبیس کو کینسل کر دیا گیا تھا سماجوادی پارٹی سپریموں اکھلے شیادوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کے سوال پر موڈی سرکار کچھ بولتی نہیں ہے آغباروں میں پڑھنے کو مل رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر زمین قبضہ ہو گئی ہے یہ کشمیر کو لے کر کے یا ہماری سیماوں کو لے کر کے جتنا ان کو سابدان ہونا چاہیے تھا جتنے ان کو انفرسکشے کے پروجیکٹ وہاں چالوں کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں فورس کو پریابت ٹیکنولوجی کے ساتھ ساتھ پریابت جو جانکاری ملنی چاہیے جن کے انٹیلیجنس پیلیر ہے اس کی وجہ سے نہ کیول ہماری انٹرنل سیکیورٹی خطرے میں ہے بلکہ ہماری بورڈر کی بھی سیکیورٹی خطرے میں ہے اور چین کے سوال پر سرکار کچھ بولتی نہیں ہیں سننے میں آرہا ہے اخواروں پر پڑھنے کو ملنا ہے کہ بڑے پیمانے پر زمین کبجہ ہو گئی ہے ادھر آپ کے ہی کئی اخوار کے ساتھی ہیں جنہوں نے خبریں بھی بنائی ہیں اور چلائی بھی ہیں اور سننے میں آرہا ہے کہ آج جو خبر آئی ہے کہ زمین کا سب سے بڑا گھوٹالا اور زمین کو بھو مافیا یہ ابھی تک تو دوسروں کہتے تھے وہ اسی لئے کہتے تھے کہ آپ کا دھیان دوسری طرف چلے جائے لیکن جیسے سچائی سامنے آرہی ہے سب سے بڑا سب سے زیادہ زمینوں کا کام کرنے والا کوئی اگر ہے تو وہ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جمہوریجن کے ادھمپور زلے میں دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے پولیس کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی گئی ہے یہ حملہ بسندگر علاقے میں سانگ پولیس ٹیم پر کیا کیا ہے فائرنگ میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے حملہواروں کو پکڑنے کے لیے علاقے کی گھیرہ بندی کی گئی ہے سیکیورٹی فورز کی ٹیم میں علاقے میں سرچ آپریشن چلا رہے ہیں بتا دیں کہ گزیستہ دنوں کٹ ہوا دہشتگردوں کے حملے میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے میڈیا ریپورٹ کے مطابق جمہور کشمیر میں دہشتگردوں کے حملے میں اچانک اصافہ دیکھا جا رہا ہے مہراش کی زلہ ناسی کے مالگاؤں سے مدلس اتحاد المسلمین کے امیل اے مفتی اسماعیل قاسمی نے اسمبلی میں مالگاؤں میں بڑے پیمانے پر ڈرکس اور نشی کی قرید و فروخت کا معاملہ اٹھایا پڑے پرشن کرمانگ گتین پرشن کرمانگ اسی ہزار آٹھ سو پہتیس ساپڑے پرمان مالگاؤں زلہ ناسک میں بہت بڑے پیمانے پر نشہ آور چیزوں کی خریدی بکری ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پر نشہ آور چیزوں کی خریدی بکری ہوتی ہے نکلی مرچی پاورڈر ہے دودھ ہے اور کھوا ہے ان جیسی چیزوں سے لوگوں کو جو ہے متاثر کیا جا رہا ہے بوشبہ صاحب بریت دیو سا نہیں اتر دیتا ہے اتنا پالے گاؤں میں جو ہے نشا آور چیزیں ہیں کتہ گولی علپا ظلم ہے گانجا ہے اور اسی طرح ملاوٹی چیزیں کھانے پینے کی بہت پڑے پیمانے کے اوپر اس کے خرید و فروغ تو ہوتی ہے اس سلسلے کے اندر دیپارمنٹ کی طرف سے کوئی کاروائی ہوتی ہے کیا یہ میرا ایک پہلا پرشن ہے دوسرا پرشن یہ ہے کہ کتہ گولی کی وجہ سے اور نشا آور چیزوں کی وجہ سے پوری آنے والی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے اس سلسلے میں ناسک زلے کے اندر ناسک شہر کے اندر فوڈ ان ڈرکس نارکوٹک کا آفیس ہے مالے گاؤں میں اس کا کوئی آفیس نہیں ہے اور آفیس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس ڈیپارمنٹ کی طرف سے کوئی صحیح طریقے پر کاروائی نہیں ہوتی اس طرح کا کاروبار کرنے والے اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو کاروائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں اس طرح نکلی کاروبار کرنے والے اور آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کا جو پروگرام ہے اس پر کوئی سرکار کی طرف سے کاروائی کی جائے گی کیا تو ٹکا فرائے مسالہ جو آپ نے بتایا کاریب کاریب ہم نے آٹھ سو کیسز ہم نے اس میں چوکشی میں پایا گیا اب کاریب کاریب دو آزار چاہ سو کا ہم نے اس مال کو جبت کیا ہے اس کا سیمپل بھی لیا ہم نے مرچی پاوڈر کے بارے میں بھی آپ نے بتایا اس کا بھی ہم نے جاج کیا اور اس میں پاس سو آر تیس کلو ہم نے جبت کیا ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار کا ہے کمت سنتھیٹک جو پاوڈر اس میں مکس کیا جاتا ہے وہ کاریب کاریب آٹھ پوائنٹ پاچ کیجی ہم نے جبت کیا ہے اور تین ہزار سات سو چالیس روپے کا وہ مال ہم نے یہاں جبت کیا ٹوٹر ہم نے کاریب کاریب چھے سو دس پوائنٹ پاچ کیجی ہم نے جبت کیا ہے اور ایک لاکھ نوود ہزار کے کاریب کاریب ہم نے وہ مال ہم نے جبت کیا اور پرافت کیا ہے یہاں پہ جو آپ نے بتایا کہ ادھیکاری کم ہے ادھیکاریوں کے بارے میں ہم نے UPSC سے ہم نے مانگنی کیا اور قریب قریب تین مہینے کے اندر ہمارے ادھیکاری آئیں گے تب ہم وہاں پر کچھ نہ کچھ ادھیکاری ہم دے سکیں گے پھر بھی آپ کا اگر آگرا ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے ایک ادھیکاری نکال کر ہم وہاں پہ ویوستہ کریں گے مالے گاؤں میں یہ دینے کی ویوستہ ہم کر سکتے ہیں اور جو بھی ہے یہاں پر جو کتا گولی کے بارے میں آپ نے بتایا کتا اور گولی اس کے بارے میں ہم نے ویوستہ کیا ہے قریب قریب کتا گولی کا قریب قریب 11.535 گولی ہم نے جب کیا ہے اور اس میں قریب قریب 6 گنے ہم نے داخل کیا ہے اور اس میں کارویش شروع ہے اور پوتر میں ہم نے دیا ہے کہ قریب کتا وہیں سے آتا ہے جہاں سے آپ سمجھو تو قریب قریب ہم نے تیرہ لوگوں پر پولیش نے کاروائی کیا پولیش نے آپ نے جو بتایا کہ پولیش کاروائی نہیں کرتی ہے تو تیرہ لوگوں کے اوپر ہم نے گناہ داخل کیا اور اس میں سے آٹھ لوگ جماعتاں پر چھٹے ہیں اور پانچ لوگ ابھی کارگروہ میں بند ICC چیمپینز ٹروفی 2025 اگلے سار پاکستان میں ہوگی اس ٹرورنمنٹ میں حصہ لینے کے لیے ٹیم ہنڈیا پاکستان جائے گی یا نہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اب اس زمن میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے اے این آئی کی ایک ریپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی ٹیم انڈیا کو پاکستان نہیں بھیجے گی بی سی سی آئی آئی سی سی سے ٹیم انڈیا کے تمام میچ یو اے ای یا سر لنکا میں کرانے کا مطالبہ رکھے گا اس سے پہلے گزیستہ سار پاکستان میں ہوئے ایشیا کپ سیریز میں بھی ٹیم انڈیا نے پاکستان نہیں جانے کا فیصلہ لیا تھا تب ہندوستان کے سب ہی میٹ سر لنکا میں کرائے گئے تھے بلٹین کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر اسرائیلی فوج کا دعویٰ شجائیہ ٹاؤن میں آپریشن مکمل حماس کے کئی جنگجووں کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ زیر زمین حماس کے کئی سرنگوں کو بھی تباہ کر دیا گیا اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کو یورپی ممالک میں اترنے پر گرفتار کر لیے جانے کا قوف یورپ میں اترے بغیر امریکہ پہنچیں گے نتنیاہو حزباللہ سربراہ حضر نصر اللہ کا خطاب کہا ضرورت پڑی تو آخری حد تک جاری رکھیں گے جنگ اسرائیل نے غزہ میں کوئی فتح حاصل نہیں کی بس فلسطینیوں کا قتل عام کیا دائش کے سابق سربراہ ابوبکر البغدادی کی بیوی کو سنا دی گئی موت کی سسا دائش کے ساتھ کام کرنے اور قواتین کو گھر میں نظر بند رکھنے کا تھا الزام اس کلوں میں سوریہ نمسکار کرانے کی مقالف پر جمعیت علماء پر بھڑھ کے موڈی کے منسٹر گریراز سنگھ نے کہا یہ لوگ سناتن دھرم کی روایتوں پر کر رہے ہیں حملہ اور آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دو ہزار پتچیز کے لیے ٹیم انڈیا نہیں جائے گی پاکستان بی سی سی آئی نے لیا بڑا فیصلہ یو اے یا سل لنکا میں ہوں گے ٹیم انڈیا کے ماچز ورل نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز مزید تاتہ تیارین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی پی اینڈ چینل